بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ مارکیٹ میں یا بزار میں یہ دیتے ہیں تو اس کے کافی دادہ چارجز آپ سے مشین ایم بارٹری والے لے دیتے ہیں آج یہی پٹی آپ کو میں گھر میں لگانے کا طریقہ دو پٹے پہ لگانے کا طریقہ سکھاؤں گی سب سے پہلے دیکھیں میں نے اس پٹی کو اس طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے دونوں سیٹ پہ تھوڑا تھوڑا سا کپڑا میں نے جس چھوڑا ہے ابھی اس کو میں اٹیچ کرنے کا طریقہ آپ کو سکھاتی ہوں آپ گھر میں نورمل یہ جو سلائی والی مشین ہے اس سے آپ اس کو اٹیچ کا سکتے ہیں اس لئے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں گا کہ میں کس طریقے سے اس کو اٹیچ کر رہے ہوں سب سے پہلے آپ نے کپڑے کو اس طریقے سے رکھنا ہے یہ تو پٹہ سیدھا ہے اور پٹی جو ہے میں نے اس کی نیچیلی سیڈ پہ رکھی ہے کیونکہ یہ اورگینزا ہے نیٹ ہے تو اس پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے کہاں پہ لگانا ہے یہ پٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جسٹ یہاں پہ سلائی لگانی ہے تو ابھی میں اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اس کو جسٹ ایک پہوں کا فاصلہ رکھا تو دیکھیں اس قڑائر کے ساتھ میں نے سلائی لگانی ہے اس پٹی کو میں نے پٹی کی نیچے پھوڑا ہے اور یہ مجھے نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے اینڈ تاک اس کو کمپلیٹ اٹیچ کر دینا ہے جب یہ اس طریقے سے ساری پٹی لگ چاہتے تو اس کا نیکس سٹیپ میں آپ کو سمجھاتی ہوں جب کمپلیٹ آپ کی پٹی اس طریقے سلاگگی دیکھ لیں یہ تو پٹی کی صریحabling ہے پٹی ہماری ایسے ساتھی ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے صدق کرنا ہے اس طریقے سے جب آپ اسے اس کو فولڈنگ کریں گے اس طریقے سے جب آپ فولڈنگ کریں گے تو کپڑہ سیٹ ہو جائے گا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہاں پر اس کے کارنر کے اوپر بریق میں نے یہاں پر سلای لگانی ہے اس سلائی کو میں نے اٹیچ کرنا ہے جب میں اس کے یہاں پہ اس کاؤنر پہ یہاں پہ سلائیاں لگاتی جاؤں گی تو یہ پٹی سیدھی ہو جائے گی لیکن ابھی اس کی کمپلیٹ رک ایسے آئے گی ابھی یہ نیڈ نہیں ہے جس میں یہاں پہ ایک سلائی لگا رہی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سلائی لگائی ہے اچھا ایک سلائی لگانے کے بعد میں نے اس کے درمیان میں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں سیکنڈ بھی سلائی لگائی آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں اس کی بیک سائیڈ سے اٹھا کر آپ کو دکھا رہی ہوں نورمل مشین کی سلائی سے ہی میں نے اٹیچ کیا دیکھیں آپ کو کوئی ٹانکہ اس میں نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں نے سیم تھریڈ اس کا استعمال کیا ہے بالکل نیڈ اینڈ کلین یہ پٹی آپ کی لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں ایک سائیڈ میں نے جس کو فولڈنگ کے پٹی کو یہاں پہ دباؤ والی سلائی میں نے لگائی تاکہ کپڑا ٹیچ ہو جائے پھر میں نے یہاں پہ سینٹر میں اس کے ایک اور سلائی لگائی ہے تاکہ اس سے یہ امار پٹی بیٹھ جائے اب اس کو فولڈنگ کا میں تریقہ آپ کو سکھاتی ہوں پٹی ایک سائیڈ سے اس طریقے سے ہے یہ بھی دپٹے کی فرنٹ سائیڈ ہے اب اس کو میں فولڈ کر رہی ہوں آپ اس کو دیکھتے جائیں اینڈ تک اب یہ دپٹے کو پٹی جو ہے جو اس طریقے سے ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اب اس کو میں اس کی فنشنگ کا طریقہ کو سکھا رہی ہوں یہ آپ تو پٹی کی فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے فرنٹ سائیڈ میں پٹی کو موڑا ہوا ہے اب اس طریقے سے ہمیں ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے مدد سے اس کو ساسا فولڈ کرتے جاؤں گے اور نارمن سلائی ورمشن دھرمیان اس کے دائیل دانے کا یہ بینیفیٹ ہوا ہے کہ اس سے کپڑے میں تو جھول نہیں آئے گا اور آپ کے پٹی ٹیڑی بھی نہیں ہوگی اور آپ نے سیم داغہ استعمال کرنا ہے تاکہ اس کے وہ نظر نہ آئے اس کے کیسے آپ نے اس کو اٹیج کرتے جانا ہے کمپلیٹ انڈ تک آپ نے اس کو اس لائی اس طریقے سے لگا لینے ہیں یہ دیکھیں کتنے نیڈ لوگ آ رہی ہیں یہ دیکھیں دوپٹے فرنٹ سائیڈ اور یہ دوپٹے کی بیک سائیڈ تو آپ اپنا دوپٹہ گھر پر ایزیلی ڈیزینا دوپٹے تیار کر سکتے ہیں بزار میں یہ آپ کو 700 800 اس پرائز میں آپ کو دوپٹہ ریڈی کر کے دیتے ہیں تو آپ گھر والی گھر میں جو آپ کے پاس مسلائی مشین اس کے ساتھ آپ ایزیلی اس دوپٹے کو اٹیج کر سکتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے کریٹیو آئیڈیاز دیکھنے کے لئے آپ مارے چینل جنجواز کولیکشن کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ رکھیں کتنے اچھی لوگ آ رہی ہے اس کے موسیقی